میڈیا رپورٹس کے مطابق 600 کرون بھارتی روپے کی بجیٹ سے بننے والی فلم کالکی ایڈی اٹھائیس اٹھانوے نے فلم انڈسٹری کی اب تک کی سب سے زیادہ بجیٹ میں بننے والی فلم کا اعزاز اپنے نام کر کے پچھلے تمام ریکارڈز توڑ ڈالے بیگا بجیٹ وکاس پر مشتمل فلم کالکی ایڈی اٹھائیس اٹھانوے انڈین سنسر بورٹس سے نماز کے لیے کلین چیٹ ملنے کے بعد 27 جون سے پوری دنیا میں نماز کے لیے پیش کر دی گئی ہے سپر اسٹار پرم باز کی فلم کالکی اٹھائیس اٹھانوے کے چند دلچرترین حقائق آپ بھی جانیے ہیں کالکی اٹھائیس اٹھانوے ایسوی ایک ڈسٹیوپن مستقبل پر قائم ہے جہاں گنگا خوشک ہو چکی ہے اور کاشی کے لوگ ضروری وسائل کے لیے جدوجہت کر رہے ہیں دوسری جانب کمپلیس کے رائشیوں کو ہر چیز وافر مقدار میں فراہم ہوتی ہے اور صرف یہی نہیں کمپلیس کے لوگ بچوں کو جنم دینے کے لیے خواتین کا جنسی اعتصال بھی کر رہے ہیں اگر ٹریلر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ شمبالہ ان پناہ گزینوں اور باغیوں کو ایک پناہ کا فرام کرتا ہے جو کمپلیس کے ذریعے کی گئی نائنصافیوں کے خلاف لڑتے ہیں اداکارہ دی پی کا بٹو کون فلم میں سم ایٹی یا سمتی کا کردار ادا کرتی ہیں جو کہ حاملہ ہیں اور بھگوان کو جنم دینے والی ہے اس وجہ سے انہیں فلم میں کالکی کی ماں کہا جاتا ہے سپر اسٹار امیتہ بچن نے فلم میں اشو تھاما کا کردار ادا کیا فلم کی تہشیری ایونٹ میں ادایتکار نان اشون نے فلم بینوں کو بتایا تھا کہ فلم مہا بھارت سے شروع ہوتی ہے اور کالکی یوگ پر ختم ہوتی ہے اسی وجہ سے یہ فلم کا ٹائٹل کالکی ایڈی اٹھائیس اٹھانوے رکھا گیا ہے مہا بھارت میں موجود اشو تھاما کی کہانی بھی فلم کالکی ایڈی اٹھائیس اٹھانوے کا اہم حصہ ہے کیونکہ یہ فلم کے کردار سم ایٹی ڈی پی کا پٹو کون اور اس کے پیدا ہونے والے بچے کو نقصان سے بچاتا ہے اشو تھاما کو بھگوان کرشنہ نے کالکی یوگ کے اقتتام تک جنگلوں میں گھومنے کی لانت دے دی ہے اور اس لیے ان کے زخموں سے خون اور پیپ نکل رہی ہے اشو تھاما کے ماتے پر ایک چمکیلہ تلک ہے ایسا لگتا ہے کہ کالکی ایڈی اٹھائیس اٹھانوے اسے آخر کار شراب سے چھٹکارا دلائے گا موسیقی موسیقی